الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما عباد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایوہا لنسان ما غررك بربک الكریب الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعْدَلَكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ لِزَّتِ يَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جس دور پہ نازان تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں مو دیکھ لیا شیشے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں من ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے انتہائی معزز سامین اکرام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو میں کوشش کروں گا کہ تمام احباب کو ساتھ لے کے چلوں اور بات سمجھا سکوں آپ کا بیٹھنا ہمارے لئے انتہائی قیمتی ہے اور آپ کی جو بیس پچیس منٹ ہوں گے میرے پاس امانت ہوں گے محترم کاری صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ تھوڑا سا فرضی نماز کی یمیت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دو چار باتیں سامین کو بیان کر دیں نماز سے قبل میرے اور آپ کے اعمال کی قبولیت جس چیز پر قائم و دائم ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں اور عقیدہ توحید کہتے ہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے سارے ساتھیوں کو پنجابی بھی آتی ہے اردو بھی آتی ہے پنجابی میں کہیں گے تو پنجابی میں کر لیں گے اردو میں کہیں گے تو اردو میں کر لیں گے بات سمجھائیں گے انشاءاللہ عقیدہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے عقائد و نظریات اس رب کی زمین پہ بسنے والوں انسانوں کے پاس ہیں یہودیوں کا اپنا قیدہ ہے نصرانیوں کا عیسائیوں کا اپنا قیدہ ہے بدھ مات ہیں ان کا اپنا قیدہ ہے سکھ حظم ہے ان کا اپنا قیدہ ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ اسلام لا الہ الا نہیں پڑا تو یہ تو سارے باطل ہو گئے کیونکہ انہوں نے لا الہ پڑے ہی نہیں اب ان کے عقائد کی نظریات کی ان کے عقیدے کی کوئی امیت اور وقت اللہ کے ہاں نہیں ہے جو مسلمان کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آیت صرف لا الہ الا پڑھ لینا ہی جنت کی زمانت ہے اور لا الہ الا پڑھ لینے سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا قرآن و حدیث کی روح سے لا الہ الا کی امیت اس کی فردیت اور اس کی افادیت کس کے فائدے کتنے ہیں اور لا الہ الا کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے پھر آتی ہے نماز پھر روزہ پھر حج پھر زقاعت پھر نفل و نوافل اعتقاف صدقہ خیرات عمرہ اور رفاہ عامہ کے چھوٹے چھوٹے کام غریبوں کے ساتھ تعامل یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ساریاں یہ بات میں ہے سب سے بڑی نیکی اور سب سے پہلی نیکی اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں اگر انسان کے پاس اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہ ہو وہ اللہ کو ہی نہ پہچانتا ہو تو ایسے بندی کی کسی نیکی کا کوئی بھی عجر و ثواب نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں مسلم شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے حضرت امی جان عائشہ سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ میری اور آپ کی ماں عائشہ نبی کریم سے سلم کی جو زوجہ ہیں نا ازواج ہیں جو نبی کی بیویاں ہیں ان کو مومنوں کی ماں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مومنوں کی ماں کہتے ہیں اور نبی کی بیویاں انہی لوگوں کی ماں ہیں جو مومن ہیں جو مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والے کچھ مومن ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو بناوٹی مومن ہیں جنہوں نے خود آپ نے آپ کو لکھوایا ہے مومنین حضرات اس تیاروں پہ لکھواتے ہیں کہ مومنین ہیں لیکن مومن وہی ہے جسے قرآن مومن کہے مومن وہی ہے جسے محمد و رسول اللہ مومن قرار دیں اور نبی کریم سے سلم کی امت میں سے سب سے پہلا مومن کون ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جی آپ کا مکہ شہر کے اندر رہنا ہمارے علاقے کے اندر اس مکہ کے اندر ایک آدمی ہے بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑا صالح آدمی ہے کلمہ نہیں پڑا پھر بھی صالح ہے نیک طبیعت کا مالک ہے اور وہ صدقہ خیرات بڑی کسرس سے کرتا ہے یتیموں کے ساتھ تعامن کرتا ہے غریبوں کے ساتھ تعامن کرتا ہے اور جو حاجی پیدل حاج کرنے آتے ہیں نا بیت اللہ میں مکہ شریف میں جن کے پاس اونٹھ گھوڑا بیل کوئی سواری نہیں ہوتی وہ ان کو سواریاں بھی دیتا ہے کہ لے جاؤ میری طرف سے یہ لے جاؤ اتنا سخی ہے بڑا تعامن کرتا ہے جو حاجی وہاں پہ حاج کرنے آتے ہیں ان کو ستو پھلاتا ہے ان کو دودھ پھلاتا ہے خجوریں کھلاتا ہے کہ یہ رب کے گھر کے مہمان ہیں اتنی نیکی ہیں بھلا آج میں ہیں اور آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا فرمایا اے اللہ کے نبی جی یہ آدمی جس کا نام عبداللہ بن جدعان ہے اس نے کلمہ نہیں پڑا اے اللہ کی رسول جی یہ لوگوں کے ساتھ بڑیاں نیکیاں کرتا ہے بڑا تعاون کرتا ہے کیا اس کے عمل کل قیامت والے دن اس کو کوئی ثواب کو عجر ملے گا تو آپ نے فرمایا عائشہ ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑتا رب کی توحید کو نہ مانتا ہو جو مرضی کرتا پھرے اس بندے کی رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جتنی مرضی نیکیاں کر لے اس کی نماز بھی جایا ہے روزہ بھی جایا ہے حج بھی جایا ہے زکاة بھی جایا ہے نفل و نوافل صدقات خرات سارے زایا ہیں جس بندے کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں لا الہ الا اللہ کے ترجمے کو نہیں جانتا مفہوم نہیں سمجھتا میں آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی حوالے سے دو چار باتیں رس کر کے پھر نماز کی بات کروں گا میں اور تسی میں اور تسی نماز پڑی ہے نماز تو بعد ایک چھوٹی آیت ہے جس تنام آیت القرصی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ آیت القرصی دی تلاوت کر دے ہر فردی نماز تو بعد اس بندے اور جنت درمیان ایک چیز رکاوٹ ہے اور اس پردے دا نام اس رکاوٹ دا نام موت ہے اتنی فضیلت والی آیت ہے اتنی قیمتی آیت ہے آیت القرصی ماشاءاللہ سارے نماز دین آیت القرصی ہاتھ کھڑا کرو جنہ جنہ نماز دی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذ حسنتوں ولا نو آتی ہے نا سب کو اس آیت القرصی اندر اللہ رب العالمین نے کیے بیان کیتا ہے بزرگ بیٹھے نے سفید داری آلے جوان بھی بیٹھے نے بچے بھی بیٹھے نے پڑھی جانے ہیں چھوٹے چھوٹے آیت سے مسئلی کاری صاحب نے پڑھا دیتی ایت القرصی پڑھنی جا آیت القرصی پڑھنی رات انہوں پڑھ کے سو جانا آیت القرصی یہ کیا چیز ہے اس میں کیا بیان ہوگا ہے اس میں اللہ نے کیا بیان کیا یہ تو ایک آیت ہی قرآن میں سب تو بڑی آیت آیت القرصی ہے تو ہر علم اچھا ہے کہ نہیں قرآن اندر سب تو بڑی آیت کیلی آیت القرصی عقیدہ دی بات ہے اللہ نے اپنا تعرف کروایا ہے اللہ نے اپنی پہچان کروای ہے کہ اے میرے بندے میں نو پہچان کہ میں اللہ کاؤنا میری صفات کی نے آج امت مسلمہ اندر مختلف کے سب دے قائد نے مختلف کے سب دے نظریات نے ہر بندے دا اپنا کی دے کوئی کسے عل تھے کوئی کسے عل کوئی کسے در تھے کوئی کسے در تھے سنو اللہ دہی پہچان تے تعرف ہی کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے اللہ نے فرمایا ہے عقیدہ توہید کتنی اہمیت دا حامل عقید ہے آج مسلمانہ کلمہ پڑھنے یا میں کسے تے اٹیک نہیں کرنا نہ کسے نوہیٹ کرنا یا بلکہ ایک بات سمجھانا یا اگر میری گفتگو جو ایک بندہ بھی سمجھ گیا تو میرے واسے انشاءاللہ باعث نجات اور صدقہ جاری ہے تو اصلاح والا ذہن لے کے بانے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام دنال ایک لشکر لے کے سفر تے جارے نے تو آپ ہدیبیہ مقام تے پہنچے نے پڑھاؤ کیتا ہے رات اتھے گزاریے نبی پاغ نے اگر سفر تے جانا سی سفر لمبا سی اے روایت اے حدیث مبارکہ سیل بخاری اندر ہے کتاب الاستسکا جتے ہیں بارش دے مسائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نال نے آپ نے رات نوں پڑھاؤ کیتا ٹھہر گئے آرام کیتا تو صبح دا وقت ہویا ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر دی جماعت کروائی جماعت کروانے تو بعد آپ اپنی جگہ تے بیٹھے نے کہ آپ نے اپنا چہرہ صحابہ وال موڑے ہے اپنا رخی انور صحابہ وال کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھے اے صحابہ کھولو اے صحابہ اتدرونا کیا تُسی جان دے ہو مازا قالا ربکم جنہی رات گزر چکی انہوں فجر دی نماز حسان پڑھ لئیے تو آڑے رابہ نے تو آڑے بارے کی حکم نازل کیتا ہے فرمایا اللہ وآلہ وسلم اللہ اس طرح رسول ہی بہتر جان دے نے فرمایا میرے صحابہ رات گزریئے اللہ نے اسمان تو بارش نازل کیتیئے اس بارش دی اسرات دوسامی ویکھے میں بھی ویکھے ارام کیتا ہون نماز بھی پڑھ لئیے تی میں نو اسمان تو رات نو اللہ نے ایک وئی نازل فرمائی ہے جلی رات لنگ چکی ہے نا میں نو اللہ نے ایک وئی نازل فرمائی اور پتہ کی فرمایا فرمایا اے محبوب جی اے میرے صحابہ جس بندے نے اے عقیدہ بنایا جس بندے نے اے عقیدہ بنایا کہ اے بارش جو ہے نو ان کذا وکذا فلان فلان ستارے دی گردش دی وجہ تو نازل ہوئیے بارش ستارے دی وجہ تو نازل ہوئیے یا کوئی ایسے آبی بخارات تو پہنچ دینے پھر وہ حوات جاندے بدلان جاندے یا ساڑے یا قائد نے جس بندے نے اے گل کہی کہ اے بارش آسمان دی ستارے دی گردش دی وجہ تو نازل ہوئیے کہ اس بندے نے اللہ دی ذات نال کفر کیتا ہے اس بندے نے اللہ دی ذات نال کفر کیتا ہے جس بندے نے اے گل کہی کہ بارش فلان ستارے دی گردش دی وجہ تو نازل ہوئی اور جس بندے دا اے اقیدہ بنے آئے جس بندے نے اے بات کہیے کہ مترنا بے فضل اللہ و رحمتی کہ بارش اللہ دی رحمت اور اللہ دی حکم اور اس دے فضل نہ نازل ہوئیے وہ ہوا مومنون کہ او مومن ٹھہرے ہیں او مسلمان ٹھہرے ہیں صحیح المسلم اندر حدیث پاک تے گور کرنا یہ حدیث ہے رسول کریم صلیم دی فرمان نبی کریم سے سلم دا آپ نے فرمایا من عطا کاہینا جیڑا بندہ کسے نجومی کو لجاندہ ہے اے نالی قبرستان ہو سکتے تھے کوئی بیٹھا ہوئے اے ہاتھوے کھانا لے کسمت بدلانے لیکھے وچھ میکھے مارانا لے کشتیاں تارانا لے تے ساڑی کسمت دسانا لے کسے کو لجا کے پوچھے آجے کہ حضرت صاحب میں تنوں ہاتھوے کھانا اے صاحب کتاب لاکھ دون دست دے گا اس کو لپوچھن تو پہلے اے دست جے بیدرہ صاحب تسی میری زندگی دے سارے معاملات دستان لگے ہو اے دست دو کہ میرا نام کیے تنوں جے میری زندگی دے اتنا پتہ ہے کہ میری شادیاں کتنی ہیں انیاں نے میں نوکری کتے کرنی ہیں میری زندگی کتنی ہیں میرے بچے کتنے ہیں انیاں نے اے دست دے کہ میرا نام کیے تو یہ ساری شرک کے چور دروازے ہیں نبی کریم نے فرمایا جیڑا بندہ بطور مزاقی کیوں نہیں جیڑا بندہ کسے نجومی کول ہاتھ وی کھان واسطے جاندہ ہے اپنی قسمت حال معلوم کرواندہ ہے آقا فرمادے نے اس بندے دی اللہ رب العالمین چالیس دن نماز ہی قبول نہیں کردہ چاہے نفلی ہوئے تے چاہے فرضی ہوئے اس بندے دی نماز اللہ قبول ہی نہیں کردہ تے آج ساڑے مسلمان پر آ کلمہ پڑن والے اپنے آپ نو مواہد اکھوان والے اپنے آپ نو جناب نبی پاک دے محبک وان والے اس سادے نوجوان کتے جا رہے ہیں اقید دا پتہ ہی کوئی نہیں پھر آپ نے فرمایا اے بھی رواہ ہے صحیح المسلم اندر آپ نے فرمایا کہ جرس بندہ دا اے اقید ہے جیڑی گلم نجومی نے کائن نے ہاتھ وی کھانا لے دسیئے اس نو مل لیند ہے کہ یار ہو سکت ہے اہمیں ہی ہو جائے اہمیں اٹکل پچو اہمیں ہی ہو جائے نبی پاک نے فرمایا کہ اس بندے نے جو چیز جو شریعت قرآن وی اللہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل فرمایی ہے نا اس میرے امتی نے میری اس شریعت دے انکار کر دیتا ہے کہ اللہ دے نبی کوئی نہیں شریعت کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں تو کتنے غلیظ دس سو دلان دے راج جانن والا کون ہے میری اور تو آڑی قسمت لکھن والا کون ہے اللہ میری اور تو آڑے بارے فیصلہ کرن والا کون ہے اللہ اللہ ہے نا اللہ موجود ہے نا اللہ دی ذات اللہ رب العالمین ساڑے خالق نے اسی استی مخلوق کا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اپنے رب مہون دے دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ وہاں میں اللہ وہاں میں علا وہاں میں حاجت روا وہاں میں مشکل کشا وہاں میں غوث آزم وہاں میں داتا وہاں میں بگری بنان والا میں اولادہ دین والا میں ڈبیاں تارن والا میں اسطہ دین والا میں زلیل کرن والا یہ سارا کچھ کرن والا کون ہے ایک اللہ صرف ایک اللہ اے اللہ رب العالمین آج مسلمانہ دا کید ہے کلمہ گو کلمہ پڑھ دے نے مختلف قسم دے قائد نے اسی کو لبوچھو حضرت صاحب تسی فلان جگہ تے گئے سو اتھو سو جا کر کے نفل پڑھے نے اتھو جا کر پانی پیتا ہے نمہ کنگری نہ لا کے چیک کیتا ہے اتھے کیوں گئے سو تو آن دینے کہ میں اتھو شفاہ ملی میں اتھو شفاہ ملو یعنی راب شفاہ نہیں دے سکتا وہ بندہ شفاہ دینے پر قادر ہے تو عقیدے کا بگاڑ ہے عقیدہ مضبوط بنائیے اپنے اللہ کو پہچانیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اپنے الات مشکل کو شاہ ہون دی یارہ دلیلہ بیان فرمائی یہ نے کتنیاں یارہ دلیلہ کہ اے اے وصف جس بندے اندر ہون میں اللہ تو علاوہ کسی اور مخلوق کچھ اے خوبیاں پائیا جا ہون او میرے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون او اہلِ بیعت ہون او شیرِ خدا مولا علیہ ہون او میرے ولیہ ہون او نبی پاک دے صحابہ ہون او اہلِ بیعت فرزاند ہون او بارہ امام ہون پنجتن پاک ہون چودہ معصوم ہون جیڑے جیڑے وصف جیڑیاں خوبیاں جیڑیاں خوبیاں قرآن دسیہنے کسی مخلوق کچھ پائیا جا ہون اللہ تو علاوہ تھی او توارڈا مشکل کو شاہ بھی ہے اسنو بے شک مشکل کو شاہ کیا جے اسنو بے شک داتا کیا جے انصاف نال سمجان واسطے محبت اور پیار واسطے عدب اترام دے دائرے رہ کے ایک چھوٹی جی غلق ارز کرنا چانا میرا اور توارڈا داتا کون ہے میرا اور توارڈا داتا کون ہے اچھا بولیے جی اے چلا دو آواز مٹھی کال سمجھ آرہی مباب کو آہ یہ بتائیں سپیکر بیرتو سے میرے الگور کرنا گل سمجھنا مقصود ہے میرا اور توارڈا داتا کون ہے اللہ بتائیں اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہو سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے آپ کا یہ عقیدہ مضبوط ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو سکتا ہے آج کلمہ گو ہمارے مسلمان بھائی اور اپنے آپ کو نبی پا کے میں بھی پروانہ آپ بھی پروانے دیوانے علی حجویری رحمت اللہ علی لہور والے ولی ان کو لوگ داتا کہتے ہیں نا داتا صاحب کی نگری داتا کون ہے اللہ ہے یہ اللہ کی توہین ہے یہ اللہ رب العالمین کی توہین ہے اللہ کے علاوہ داتا کوئی نہیں ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کا اترام ہے ان کا عدب ہے ٹھنڈے دماغ سے محبت بری پیغام دعوت ایک موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العالمین نے آیت القرصی بھی اپنے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ ہوں آیت القرصی پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنانا ہے اور اسی پہ بات ختم کریں گے الہ العالمین کا قرآن ہے تیسرا پارہ ہے اور پہلا صفحہ ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا اللہ حوالحیو القیوم فرمایا جس قول میں نوں اللہ نوں چھوڑ کے دھوارڈا جڑا مشکل کشا ہے یا جنا نوں تسی سمجھ دیو میرا علاوے یا میں اللہ تو علاوہ کوئی اور مشکل حل کر سکتا ہے میں اللہ تو علاوہ کوئی اور داتا جڑا تسی سمجھ دیو اللہ فرما دے نئے اللہ لا الہ اول تے الہ ہے ہی کوئی نہیں میرا تو علاوہ مشکل کشا ہے ہی کوئی نہیں میرا تو علاوہ حاجت روا ہے ہی کوئی نہیں تے جڑا ہووے نہ جڑا تسا بڑھانے یا ج دے بارے تو انا ایمان تے کیدہ اللہ فرما دے علا حی القیوم علا حی القیوم اس کی صفاتیں انہیں چاہی دیئے اس دا غصف انہیں چاہی دے اس کی خوبی انہیں چاہی دیئے میرے تو او میرے نبی اوان او میرے ولی اوان او میرے علی اوان جیڑا ہمیشہ زندہ رہ جائے جیڑا ہمیشہ زندہ ہوئے او تو اڈا الہ ہوئے گا او تو اڈا مشکل کشا ہوئے گا او تو اڈا غصی آزم ہوئے گا او تو اڈا داتا ہوئے گا بنظر انصاف ذرا اپنے ایمان میرے محمد کریم آج دنیا تے میں نورتوان انہ در کوئی نہیں آن دے سیر خدا مولا علی میرا ایمان علی میرا عقیدہ علی میرے کلم دا جزد حسان علی رضی اللہ تعالیٰ میری ایمان دی بہار علی رضی اللہ تعالیٰ کئیا باب کئیا دا زین لوگان دا کہ جیڑے اہلِ حدیث نے وہاں بھی لوگ نے اے اہلِ بیدی شانت مقام نو بیان نہیں کر دے اے جنابِ علی دی عظمت نو بیان نہیں کر دے جی بات آگئیے تے میں ذکر کر دے ماں علی کون نے رضی اللہ تعالیٰ نو جنا دا ذکر قرآن اندر آئے سورة اللہ ذا بائیس میں پارے فرمایا بِئِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ اَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطُئِيرًا علی میرے نبی دے لے بیت اندر شامل لے علی پاک دا ذکر قرآن اندر علی دی آل دا ذکر قرآن اندر اللہ فرما دے اللہ لا الہ اللہ حوالحی القیوم جڑا میرے تو علاوہ تو ہڑی مشکل موسیقی 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 کی دی ذاتے صرف میرے اللہ دی ذاتے اج میں اور تسی کلمہ گو مسلمانہ نے بڑے افسوس دنال کہہ رہے ہواں دل درمان لے کے کہہ رہے ہواں آج اصان کلمہ پڑھ کے اپنے رب نو پہ چانے ہی کوئی نہیں رب دی عظمت نو سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساڑا رب کونے اسے واسطے تھی اللہ پاک نعلان فرمایا فرمایا یا ایوالی انسان ماغر رکبی رب کل کریم اے انسان میں رب تو کڑی چیز نے تینوں دور کر دیتا ہے میں اتنے عزت والے رب تو اتنی عشانہ والے رب تو اتنے مقام والے رب تو تینوں کڑی چیز نے دور کر دیتا ہے سید آیشہ فرمادیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو اتنی گہری نید سو گئے کہ میرے آقا نیند اندر خراتے لہن لگ پہے تو میں نبی پاک دے خراتیاں دی آواز اپنے کنہ نال سنی تیدہ سو جڑا سو جائے وہ مشکل کشا ہو سگدہ وہ مشکل کشا ہو سگدہ نئی عقید ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے ہم سب کا اترام عزت ہے اترام ہے محبت ہے عقیدت ہے ان کا ذکر خیر ہے ان کی صیرت کردار میرے اور آپ کے لئے باعث نجات ہے ان کی صیرت کردار میرے اور آپ کے لئے مشل راہ ہے لیکن قرآن کا یہ فیصلہ ہے یہ عقیدے کی بات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہشتی اگر سو جائے تو پھر بتاؤ قینات میں اگر نبی کریم سو گئے تو کون سا ایسا بندہ ہے یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے جو نیند میں نہ جائے جو اونگے نہ جسے نیند نہ آئے وہ مشکل کشا ہوتا ہے لہذا سمجھ آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری مشکل ہمارے معاملات اور ہماری آسانیہ اور ہمارا حل رب کے قرآن میں اللہ کی توحید میں ہے رب بھی اکیلہ ہے سب مشکلوں کے سوئے نکالنے والا یونس مشکل میں پھنس گئے جناب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے مشکل کو شائع کی تو میرے رب نے کی ابراہیم پیغمبر آگ میں چلے گئے آگ سے نکالنے والا میرا رب تھا آگ کو گلے گلزار بنا دینے والا میرا رب تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم پیغمبر بیاسی سال اولاد مانگتے رہے نہ کوئی تعویز لیا نہ کیسے نبی کا وسیلہ قرآن میں ہے نہ کیسے اور کا ہارا کیا نہ کوئی اور دم کروایا نہ کیسے کسی اور ہستی کے پاس گئے خود نبی تھے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے بیاسی سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا اسماعیل عطا کیا سمجھ آتی ہے نبی مشکل میں پھنس جائے تو مشکل کو شائع کون کرتا ہے صرف اللہ کی ذات ہے یہ عقیدہ تو عید ہے یہ جنت کی زمانت ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہوا تو جتنے بھی عمال ہیں میرے اور آپ کے عمال خطرے میں ہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ان عمال کو ضائع نہ کر دیں برباد نہ کر دیں نبی کریم سے سلم نے نبی کریم سو گئے سونے کا انداز موجود ہے تو قرآن کا فیصل ہے لا تاخضہ سنہ تم ولا ناؤ جسے اونگا جائے جو نیند میں چلا جائے وہ مشکل کو شائع ہو سکتا نہیں وہ داتا نہیں ہو سکتا وہ میرے اور آپ کے حالات تبدیل نہیں کر سکتا اگلی بات اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ سارے کا سارا بنانے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے بتائیے تو صحیح بتائیے تو صحیح محبت برا پیغام ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ میرے نبی کریم ہیں آخری پیغمبر ہیں اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہیں اتنا مقام دیا ہے کوئی ایک مثال یہ میرا چیلنج بھی سمجھ لیں یہ میری دعوت بھی سمجھ لیں یہ میرا محبت برا پیغام بھی سمجھ لیں علماء کرام سے پوچھنا اہل علاقہ سے جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ ان سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کاری صاحب ادرس صاحب یہ بات آپ نے کی ہے بتائیں یہ قرآن کی کس حیث کا ترجمہ ہے بتائیں یہ محمد و رسول اللہ کا فرمان ہے تو کہاں پہ موجود ہے کس سے کہانیاں نہیں سنیں سنائی باتیں نہیں اور فلانے یوں کیا فلانے یوں کا فلانے یوں کا فلان فلان کی نہیں بات بات محمد و رسول اللہ کی مانی جائے گی نبی کریم سے سلم کی مانی جائے گی بتائیے اللہ کے علاوہ نبی کریم سے سلم اللہ نے کتنی شانیں عطا کی ہیں کتنا مقام عطا کی ہے کتنی عظمت عطا کی ہے بتاؤں کتنی عظمت بیان قرآن نے کی ہے اور اللہ نے نبی پاک کو کتنا شان عطا کی ہے میں تو آپ انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں نبی پاک کے پروانے ہیں عاشق رسول کہلواتے ہیں محب ہیں لیکن ہمیں اللہ کے نبی کے مقام کبھی نہیں پتا ہم نے رب اور رسول کے مقام کو مکس کر دیا پھر جناب ہمارے ولیوں کا اور نبیوں کا مقام مکس کر دیا نہ میں رب کا تعرف پتا ہے نہ رسول اللہ کا تعرف پتا ہے بڑا دلچسپ واقعہ آہی گیا تو ذکر کر دوں یہ میرے نبی کی شان بھی ہے میرے نبی کی عظمت بھی ہے کاش ہم مسلمان قلمہ گو اہل ایمان اور انسان ہونے کے ناتے سمجھ جائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھانے کے بعد مدینہ کی گلیوں سے باہر نکلتے ہیں حضرت مہاد بن جبل حدیث راوی نے صحابی فرما دے آپ باہر نکلے ایک صحابی دا باغے تے اس باغ دے ارد گردنا دیوار ہے اس طرح تو ہڑی مسجد گول ہے دیوار ہے تے سامنے دروازہ ہے ہڑکا لگا ہے تے اس باغ دے اندر تھنڈا پانی دا کون ہے نبی پاک اتھے تشریف لے جان دے نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بے جان دے نے اور باغ اندر آپ جناب پاؤں مبارک اس کونے اندر ڈال دے نے لطف اندوز ہون دے نے ایک دن صحابہ کرام ننال لے کے رسول کریم اس باغ دے اندر گئے نے جان ہی لگے نے تے دروازہ بان سی ہڑکا لکڑی دا لگا سی تے آپ نے ویکھے آئے کہ دو اونٹھ نے اونٹھ آپس اچھ لڑ رہے نے اور صحابہ ڈر کے پچھے کھڑے نے تے انہاں اٹھا دا مالک اُرسی اس دے ہاتھ اندرے نکیل اس دے ہاتھ اندرے تے وہ مالک بھی بار کھڑے فرمائے میرے صحابہ اندر کی معاملہ ہے فرمائے اللہ دے نبی جی اسی تے ڈر دے مارے اندر نہیں گئے اتنا بڑا جنوار ہے اور جناب بدک چکے ہے ہو سکتا ہے سنو خطرہ پہنچائے اسی اس واسطے قریب نہیں اونٹھ آپس اچھ لڑ رہے ہیں اسی اس واسطے نیڑی نہیں جا رہے یہ مسند آمد کے اندر ردیس پاک آتی ہے صحیح سند سے حوالہ موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے میرے صحابہ انہیں دیاں رسیاں کتے نے انہیں دیاں نکیلہ کتے نے اونہ دے ناکش نکیل رسی فرمائے یا رسول اللہ ساڑے ہاتھ اچھ نے نکیلہ نکلوا چکے نے تے لڑ رہے نے فرمائے میں انہوں نہ پاؤ صحابہ چپ کر گئے دروازہ کھولیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ دے اندر داخل ہو پڑا پیارا منظر یہ ہے مقام نبوت یہ ہے رسول اللہ کی شان یہ ہے مقام یہ ہے عزت پتہ حضرت معاذ فرمائے نے باغ دا ہڑکا کھولیا رسول اللہ علیہ وسلم ہاتھیں چپکڑیاں تے اندر داخل ہو اوٹھ لڑ رہے نے حدیث تے الفاظ نے کہ انہوں نے مو چو جگ بہ رہی ہے قریب سی کے زمین تے گر جاندے نڈال ہو کے نبی پاک جو ہی باغ دے اندر داخل ہو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمائے نے جو ہی اللہ دے نبی باغ دے اندر تشریف لے گئے نے تے انہوں نے دو ماہ اٹھانے اپنی لڑائی چھوڑ کے تے سار میرے محمد قدمہ چراخ دیتے نے سار دو ماہ اٹھانے گردن تے سار نبی دے قدمہ چراخ دیتا ہے تے دونوں ایٹ زمین تے بیٹھ گئے نے تے رسول کریم سی صلیم اپنے ہاتھ نال اٹھان انہوں نے اکیلہ پا رہے نے تے حضرت معاذ فرمائے نے اللہ دے رسول جی اٹھ بھی جان دے نے کہ جتے محمد رسول اللہ آ جان اٹھے بیج ایدہ ہے اٹھے سر جھکا لئی دہ ہے جدو نبی دے فرمان آ جائے نبی دی ذات آ جائے نبی دی بات آ جائے اٹھے سر نو نیمہ پا لئی دہ ہے حضرت معاذ بن جبل فرمائے نے اساں بڑا پیارا مندر وے کیا تے میں پوچھے اللہ دے نبی جی اگر اجازت ہوئے جے اٹھا دوانو سعیدہ کیتا ہے جے اٹھ دوانو پیارا چھ سر رکھ رہنے تے اسی تے نسانا اسی تے تو اڑا کلمہ پڑھنوالے ہیں سانووی اجازت دے ہو اسی وی قدی قدی محبت اندر آ کے دوانو سعیدہ کر لئیے دوانو قدمہ چھ سر رکھ لئیے تعظیمی سجدہ جیسے آج مسلمان کہتے ہیں کون سا گناہ یہ تو جائز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اور یوسف پیغمبر کی شریعت میں ان کی نبوت کے دور میں ہی سجدہ تعظیمی حرام قرار پایا پھر جتنے نبی آئے کسے نبی کی نبوت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا فرمایا میرے سیابا کی پوچھ دے ہو اگر رب تو علاوہ کسے اور نو سجدہ جائز ہوندہ تے میں بیوی نو حکم دیندہ خاند نو سجدہ کرے لیکن رب کے علاوہ نہ تعظیمی نہ عبادتی سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں آج ہمارے ملک میں ہماری ان علاقوں میں آپ کے سیالکوٹ شہر میں گجرہ والا میں سرگودہ خشاب میاں والی میں کیا اللہ کے علاوہ مخلوق کو کیا مخلوق کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ سعیدے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا تو یہ اللہ کی ذات کی پہچان تو نہ ہوئی اللہ کی ذات کی معرفت تو نہ ہوئی فرمایا جو کچھ زمین میں ہے جو کجرہ اسمانوں میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے کتنا مقام ہے کتنا منصب ہے سوال ہے علماء کرام سے آپ نے پوچھنا ہے آپ نے ملے کی مسجد کے مام میں کہ ہمیں کاری صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی کی بڑی شان ہے رب کے بعد سب سے زیادہ عظمت مصطفیٰ کی ہے باقی سارے نیچے ہیں مصطفیٰ رب کے بعد سب سے اوپر ہیں کاری صاحب یہ بتائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسی کون سے چیز پیدا کی ہے جو آئی تک موجود ہو یا اس وقت موجود تھی ہمیں بتائیے تو صحیح علماء کرام بھی خموش ہو جائیں گے کیونکہ ہر چیز کا مالک اور خالق کون ہے اللہ کی ذات ہے فرمایا لہو ما فی السماواتی وما فی الارض منزل لذی جو کچھ پیچھے ہو چکا اور جو کچھ آگے ہوگا وہ سارا جاننے والا ہو پھر وہ تمہارا مشکل کشاہ ہے وہ تمہارا حاجت رواہ ہے جسے یہ نہ پتا ہو کہ پیچھے کیا ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا اسے کبھی بھی مشکل کشاہ نہ کہنا اسے کبھی بھی حاجت رواہ نہ کہنا اسے کبھی بھی داتر غصی آزم نہ کہنا یہ غیب کی خبریں سوائے رب کے اور جاننے والا کوئی نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے مابوب جی ارشاد فرما دیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر یہ جانتے ہوتے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وَمَا يَشْعُرُونَ جن کی اوپر تم نے مٹی ڈال دی جن کا تم نے کفن جن کو پینا دیا جن کو تم نے غسل دے دیا جن کو کندوں پہ اٹھا کی کبر میں اتار دیا ان کو یہ بھی نہیں پتا وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَيُبَسُونَ ان کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا نبی کریم فرماتے ہیں مَمْ مَاتَ وَهُوَا يَعْلَمُ لَا إِلَهَا اِذَا اللَّهِ بَا خَلَ الْجَنَّةِ جس نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد عقیدہ بھی کلمہ کے مطابق بنا لیا ادھر سے جسم سے روح نکلے گی رب جنت کا داخلہ تا کر دے گا اور یہ کلمہ توحید جنت کے تعلے کی چابی ہے اگر یہ چابی کے دندان نہ ہوئے یہ چابی کوئی اور نکلی چابی کے اندر خرابی آگئی تو جنت کا دروازہ میرے لئے اور آپ کے لئے نہیں کھولے گا قرآن رب کی توحید سے پڑھا ہے سورة رحمان پڑھ کے دیکھئے انسان کو پیدا کرنے والا قرآن کی تعلیم دینے والا اور یہ ساری مخلوقیں پیدا کرنے والا یہ انار اور یہ بغات اور یہ کھیتیاں یہ سرد و سب شدابی اگانے والا میرا مالک اور خالق ہے یہ عقیدہ توحید ہے یہ ایسا اللہ کی پہچان ہے لہذا قرآن خود پڑھئے ترجمے کے ساتھ پڑھئے اپنے گھر والوں کو پڑھائیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے اور عقیدہ توحید اپنا مضبوط کر لیجئے اسی پہ جنت ہے اسی پہ مغفرت ہے اسی پہ جناب حوز کوسر ملے گا اگر عقیدہ کے اندر خرابی آگئی تو میرے اور آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے لہذا کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ زبان تک نہ رہے بلکہ دل میں اتاریں اس کا معنی سمجھیں اس کا مفہوم سمجھیں کہ الہ کسے کہتے ہیں حاجت روا کسے کہتے ہیں رب کسے کہتے ہیں داتا کسے کہتے ہیں اللہ کونسی ذات ہے بس آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو اللہ کسے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں انسان قوتل الانسان اما اکفرہ انسان تو تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے میں نطفہ ایک نطفے سے گندے پانی سے میں تجھے پیدا کیا ہے اور آج جب ماں کے پیٹ سبار آیا ہے جوان ہوئے تو کہتا ہے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے میری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے میری اللہ نہیں سنتا یہ ہیں ہماری آگے پہنچانے والے اللہ فرماتے ہیں انسان تجھے شرم نہیں آتی ساروں کو کہتا ہے یہاں پہ اگر ہمارے بھائی مسلمان عقیدے کی بات ہے محبت کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے لوگ یہاں سے آوازیں لگاتے ہیں نا یا شاہد قادر جلانی شیعن للا امام بری میری کھوٹی کردے کھری امام فلان میری بابا شاہ جمال جی پتر دو رتہ لال جی یہ سارے جملے بولے جاتے ہیں نا مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں عقیدے کی سمجھ نہیں ہے نا اختلاف لڑائی جگڑا اللہ اللہ سارے کریں گے لیکن سمجھنے کی بات کوئی نہیں کرتا اللہ یہاں سے وہ سارے بزرگ سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا کتنا اللہ بریقبین ہے کتنا اللہ سنتا ہے آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں صحیح المسلم کے اندر حدیث پاک آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پتہ اللہ دے اللہ کتنا ہے اللہ کس نوں آن دے نے آج آن دے نے اللہ ساڑی سنو دا نہیں اور تسی نیکو کہا رہو گناہ مگارہ دیا بوتیوں سنو دا جائے خود سنائیاں کرو اللہ نوں نیکے ذمہ نہ پایا کرو خود اللہ نوں اپنی گال سنائیا کرو دکھو مسئیبت و پرشانی ہو اولاد لینے ہو عزت لینے ہو رزق لینے ہو شورت لینے ہو سکون لینے ہو برکت لینے ہو خیر لینے ہو پلائی لینے ہو جو کچھ لینے ہو وہ رب سے مانگا کریں رب گناہ گاروں کی بہت سنتا ہے نبی کریم نے فرمایا سیئر مسلم اندر حدیث ہے کہ اگر زمین دی ستمی تیہ تے کالے رنگ دا پتھر پہ ہوئے اس کالے رنگ دے پتھر تے کالے رنگ دی کیڑی چل رہی ہوئے تو میرا رب اس کالے رنگ دی کیڑی دے قدمہ دی آٹھ بھی سنن تکا دے رہے اتنا بریک بین اتنا سنتا ہے میرا رب کیڑیوں کی سنتا ہے اشرات کی سنتا ہے نبتات کی سنتا ہے میری رب کی کیوں نہیں سنے گا لہٰذا آپ نے رب کو مانیے رب کو پہچانیے سورت رحمان کو ترجمے سے پڑھئے سورت فاتحہ کو ترجمے سے پڑھئے نماز کے حوالے سے آخری بات ہر نبی نمازی سی ہر نبی دا امتی نمازی سی محمد رسول اللہ خود نمازی سن ابو بکر صدیق نمازی سن عمر عثمان علی نمازی سن حسن حسین نمازی سن سیدہ فاطمہ نمازی سن ام کلسوم تر رکیہ نمازی سن سیدہ ختیجہ نمازی سن اور حضرت شیر خدا مولا علی انہ دی پوری نسل امام زینال عبدین نمازی سن امام جعفر صادق نمازی سن امام حنیفہ نمازی سن امام شافی مالک نمازی سن امام بخاری نمازی سن امام مسلم نمازی سن شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی نمازی سن ولی سارے نمازی سن شہدہ سارے نمازی سن صالحین سارے نمازی سن صحابہ ایک لاکھ تیچوی ازار سارے نمازی سن تی آئیدہ مسلمان بے نمازے آئیدہ کلمہ گو بے نماز ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑہ بندہ نماز نہیں پڑھدا اس تو میں محمدی شریعت کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں کوئی میرا تعلق نہیں دور دور تقوی کوئی تعلق اس melhores دین ہی کوئی نہیں نہ اسنی اے نہ حنفی اے نہ جعفری اے نہ مالکی اے نہ شافی اے نہ جوبندی اے نہ بر patterns نہ لیہ حدیث اے نہ واہ بیے جیڑہ بے نماز ہے اس تو مذہب ہی کوئی نہیں اس تو کوئی دین ہی کوئی نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے حدیث کا فیصلہ ہے یہ نماز حیائیوں سے رکھتی ہے برائیوں سے رکھتی ہے اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے یہ جتنے آپ پرشانی کے عالم میں رہتے ہیں حضرت صاحب کاری صاحب کوئی وظیفہ دس ہو کوئی قوملہ دس ہو کوئی جملہ دس ہو سورہ یسین پڑھنے ہیں رمان پڑھنے ہیں فلان صورت پڑھنے ہیں کوئی نہیں کام چلدہ دکان مارکیٹ سے لئیے گاہ کوئی نہیں آندے لہٰذا ان کی کریے کچھ بھی نہ کرو ولا ذکر اللہ اکبر پانچ وقت کی نماز پڑھنا تمہارا کام ہے روٹی اور روزی عطا کر دینا میرے مالک کا کام ہے روٹی روزی میرے مالک کی ذمہ ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے سبحان اللہ کہتے رہے ہیں استغفار پڑھتے رہے ہیں درود پڑھتے رہے ہیں سورت رمان پڑھتے رہے ہیں یسین پڑھتے رہے ہیں کوئی فیدہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر فردی نماز نہیں پڑھتے ایک بندہ فجر کے وقت اٹھتا ہے سات بجے اٹھا ہے دکان پہ آگیا ہے سورت رمان اس نے لگا دی ہے پھر کیا ہوگا سورت رمان چلتی رہے گی لگی رہے گی سننے کا وہ ثواب تو ملے گا لیکن یہ سب سے بڑا ذکر ہے والا ذکر اللہ اکبر ساری تصویحات چھوٹی سارے وظیفے چھوٹے سارے جملے چھوٹے سارے لفظ کلمے ورد چھوٹے سب سے بڑا وظیفہ فردی نماز کا وظیفہ ہے ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں بات لمبی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسلمان کلمہ گو آئید بے نمازان کتنے ایسے مسلمان نے کروڑاں دیتا داد اندر لیکن فجر دے وقت مستخالی اندھیاں نے چھوٹے بھی ارام کرنے وڈے بھی ارام کرنے اللہ دے نبی نو کتنی نماز دی فکر سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے ہیں رات دا سفر ہے سجل مسلمان در حدیث ہے حضرت ابو قطادہ انصاری نبی پاکدہ صحابی راوی بیان فرما دے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تس ہی بھی تھکیو میں بھی تھکیاں ارام کرنے یا لیٹ جانے یا صحابہ لیٹ گئے حضرت قطادہ فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی جڑی اٹھتا پلان سینوں پر وہ دنالہ ہی نے ٹیک لگا کے بازو راکی تے بہ گئے فرمایا اللہ رسول جی تس ہی کیوں نہیں سو رہے فرمایا اے میرے صحابی اے ابو قطادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو نہیں سو رہیا ہو سکتا ہے میں بھی تھکے ہویا میری اخ لگ جائے فجر دی نماز آیا نہ جائے میں اٹھاں یہ فجر دی نماز اب وقت گدر چکے ہوئے میں وہ اپنی نمازیں فجر دی فکر ہے کون کا رہنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں اتنی آلہ ہستی ہیں ان کی اتنی فکر ہے ہم ان کی امتی ہیں ہم ان کے غلام ہیں اللہ کے نبی کی محبت میں آکی ہی پانچ وقت کی نماز شروع کر دیں اس میں خیر و بلائی ہے نماز نور ہے برکت ہے بہت سارے دلائل ہیں قرآنی و حدیثی قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن جب جہنمی جنہ میں چلے جائیں گے شرابی بھی ہوں گے زانی بھی ہوں گے سودخور بھی ہوں گے کافری بھی ہوں گے مشرق بھی ہوں گے سارے گناہ گار ہوں گے رب ان سے پوچھے گا کہ جنتی تم سے پوچھ رہے ہیں یار توسی کلمہ تے پردس ہو جنت اچھکے ہو نہیں آئے تے پتہ جہنمی کی کہن گے ایک کو جرم بیان کرن گے کالو لمنکو من المسلین سنو اور کوئی خبر نہیں کوئی سنو گناہ یاد نہیں ایک کو جرم یادے ایک کو گناہ یادے لمنکو من المسلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے لہٰذا خود بھی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی بیٹیوں کو اور اپنے چھوٹوں کو پڑوسیوں کو اہلِ محلہ کو نماز کی دعوت دیں اللہ کی پہچان تحید کی دعوت دیں قرآن پاک کی تعلیم عام کریں تاکہ علاقے کے اندر ملک کے اندر بستیوں کے اندر خیر برکت پھلائی رحمت نازلو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی جو باتیں بیان کی ہیں یہ جو سبق سنایا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کے سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما توفیق ہی اللہ بھی